بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ السید الانبیاء والمسلین ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک اگل امپورٹنٹ بریک نیوز شیئر کرنے جارہا ہوں امپورٹنٹ اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس سکول ونٹر وکیشنز وہ ویزٹ کر رہے تھے ری لاہور زو کا تو وہاں پر انہوں نے ونٹر وکیشنز کے حوالے سے جو جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ نہیں مختلف ویب سائٹس پر مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کو اگین یہ چیزیں مل رہی ہوں گی کہ پنجاب سکول ہولیڈیز نوٹفیکشن کے حوالے سے کلیے چھوٹیاں جو ہیں وہ پندرہ جنوری تک بڑھا دی گئی ہیں یا پندرہ جنوری تک اب ہو جائیں گی تو کیا اس میں حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے اور خوال ہولیڈیز نوٹفیکشن جو حوالے سے یہ چھے جنوری کو دیکھیں یہ آپ لوگوں کو گین ایک نئی خبر ہے کہ today the Punjab گورنمنٹ سکول education department issued an official notice regarding the extension of the winter holidays in Lahore as well as the other cities in Punjab. The winter holidays in all public and private schools in Punjab province are extended until or till 1st January 14 مطلب 14 جنوری 14 جنوری 2024 پنجاب سکول دیپارٹمنٹ پنجاب کے سرکاری اور نیجی کالیجز کی چھٹیوں میں 14 جنوری تک اضافہ ایچ ای سی نے مراسلہ جاری کر دیا یہ لیٹس نیوز آپ کو میں جو ابھی دے رہا ہوں اس میں تھوڑا سا میں اب آپ کو لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں کہ ابھی یہ فلحال فائنل نہیں ہوا تو یہ جو 14 جنوری تک اضافے کے حوالے سے نوٹیفکیشن ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ نے کیا کہا ہے کہ محسن نکوی the chief minister of پنجاب announced that the winter vacations of students would be extended based upon the recommendations from the education department تو انہوں نے education department کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے اور the current winter holidays period extend up until the 14 جنوری اس میں چار تجاویز آئی تھی last day یعنی کہ کل چار تجاویز پیش کی گئی تھی school department کی طرف سے school education department کی طرف سے کہ اس میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ جو پانچویں کلاس تک کے بچے ہیں یعنی کہ primary school تک یا primary class تک ان کو چھوٹیاں دے دی جائیں یعنی کہ پندرہ جنوری تک extension دے دی جائیں دوسری تجویز یہ تھی کہ middle تک کے جو بچے ہیں ان کو چھوٹیاں دی جائیں اور جو 9th اور 10th کے بچے ہیں جن کے board کے paper ہو رہے ہیں جن کے mask کے اندر board کے paper ہو رہے ہیں تو ان کو school کے لیے بلایا جائے ان کی classes جاری رکھی جائیں یعنی کہ 9th اور 10th کے بچوں کو بلا لیا جائے school میں اور 8th تک کے بچے جو ہیں ان کو جو ہے وہ چھوٹیاں دے دی جائیں اور ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ آپ جو ہے وہ timing change کر دیں جو time ہے وہ 9 سے 2 بچے تک school کا time کر دیں تو یہ بھی ایک تجویز سامنے آئی تھی تو ان ساری تجویز کو انہوں نے mind میں رکھنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے decision لینا تھا لیکن ابھی تک final decision کوئی نہیں ہوا سو اسی وجہ سے یہ جو ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پنجاب چیف منسٹر شیئس اپڈیٹس تو وہ لاہورزو میں جو آکے انہوں نے بات کی ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ابھی فی الحال اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے اور جو education department نے تجویز نہیں ہے ان کو زیرے گوھر لائے جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ چھوٹیاں extend ہو جائیں گی اور 14 جنوری تک چھوٹیاں extend ہو جائیں گی اور 15 جنوری سے school جوں گے وہ open ہوں گے تو یہ latest information میں آپ کے ساتھ update کر رہا تھا اسی وجہ سے اگر ان case آپ لوگوں کو وہی بھی جو اس طرح کی خبریں ہیں ملتی ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں تو کچھ جگہوں پر آپ لوگ کو ملے گا 20 جنوری تک بڑھ گئی ہیں چھوٹیاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس مزید چھوٹیاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 18 جنوری تک چھوٹیاں اضافے کا notification آگیا ایسا کچھ نہیں ہے تو فی الحال notification تو کوئی نہیں آیا جو official notification ہے وہ جاری نہیں ہوا لیکن یہ بات جو ہے وہ پکی ہے کہ چھوٹیاں میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کل میں یہ notification آ جائے گا اور 15 جنوری تک چھوٹیاں extend ہونے کے کافی زیادہ chances ہیں یہ میں نے آپ کو جی updates آپ کے ساتھ share کی ہیں مزید انشاءاللہ جیسے ہی کوئی confirm جو notifications آتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو subscribe کر لیں اور press کر لیں بیل آئیکن تاکہ آپ لوگوں کو مزید updated informations updated videos ملتی رہے اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ